موسیقی First of all I must pay tribute to all of you کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں جس یونیورسٹی میں کھڑا ہوں اس یونیورسٹی میں دو اڑھائی سال پہلے کیا ہوا تھا اور بالکل یونیورسٹی کے اندر ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور میں نے آتے ہوئے وہ جگہ دیکھی بھی اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت اس یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کی کیا تعداد تھی اور آج اس یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کی کیا تعداد ہے تو میں شوشو پنج میں پڑ گیا میں نے سوچا کہ یہ برابو جو ویسٹرنڈیز کی ٹیم کا کپتان ہے اس نے یہ جو گانا تھا چیمپینز، سٹینڈ اپ فور در چیمپینز یہ اس نے اپنے لیے بنایا تھا یا آپ کے لیے بنایا تھا کیونکہ جب آپ کی یونیورسٹی میں وہ ٹریجڈی ہوئی تو اس وقت آپ کے سٹوڈنٹس کی تعداد وہ مشکل پندرہ سو کے قریب تھی لیکن آج آپ کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی تعداد پانچ ہزار ہے یعنی کہ تین گناہ سے بھی زیادہ ہے سو دیٹس وائے آئی سیلیوٹ یو میں آپ کی کرج کو آپ کی بریوری کو آپ کی بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس کا کریڈٹ آپ کی وائس چانسلر صاحبہ کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اس یونیورسٹی میں ایسا محول بنایا آپ کو تحفظ فرام کیا کہ بلوجستان کے دور دراز علاقوں سے بھی یہاں پہ سٹوڈنٹس آ رہی ہیں انیس سو سنتالیس سے پہلے جو بریٹش گورنمنٹ تھی جس نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو اس نے پنجاب میں ایک بڑا اچھا انفرسٹرکچر بنا دیا سندھ میں بھی ایک اچھا انفرسٹرکچر بنایا اس کے علاوہ جو اس وقت انڈیا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کلکتہ سے لے گے دلی تک بڑا اچھا انفرسٹرکچر ہے اور وہ انفرسٹرکچر ابھی تک استعمال ہو رہا ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ انگریزوں نے یہ جو آپ آپ کا آج کا بلوجستان ہے یہاں پہ ایک اچھا انفرسٹرکچر کیوں نہیں بنایا اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ فرسٹ ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار کے دوران جو بریٹش گورنمنٹ تھی اس کا یہ خیال تھا کہ رشیہ یا جرمنی ایران کے راستے سے انڈیا پر حملہ کرے گا اور وہ ادھر سے بلوچ علاقے سے اور یہ جو پشتون علاقہ ادھر سے آئے گا تو انہوں نے یہاں پہ انفرسٹرکچر نہیں بنایا روڈز نہیں بنائی ایک ریلوے لائن بچھا دی باقی علاقوں کو اس ریلوے لائن سے نہیں ملایا تاکہ آپ بیک ورڈ رہیں اور اگر کوئی غیر ملکی طاقت یہاں پہ آئے تو اس کو مزید آگے جانے کے لیے راستے نہ ملیں آپ نے ایک نام سنو گا جنرل ڈائر جس نے جنرلہ والا باغ عمرت سر میں قتل عام کیا تھا وہ قتل عام تو اس نے انیس سو انیس میں کیا تھا بلوجستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جنرل ڈائر جو ہے وہ جب کرنل تھا انیس سو پندرہ میں تو وہ یہاں پہ آپ کے علاقے میں اس کی پوسٹنگ تھی لیکن کوئٹہ میں نہیں تفتان بورڈر کی طرف اور وہاں پر اس نے جو تفتان سے لے کے اور اس طرف کئی سو میل کے علاقے میں اس نے بلوچوں کے خلاف بہت بڑے بڑے آپریشن کیے کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بلوچ جرمنی کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف بغاوت کریں گے اس کی ایویڈنس ان کے پاس یہ تھی کہ وزیرستان میں بھی جو وہاں کے پشتون قبائل تھے وہ قابل کے راستے سے جرمنی کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے اور پھر اس نے ایک بہت بڑی سادش کی جنرل ڈائر نے جس کے اثرات کبھی کبھی ہمیں آج بھی محسوس ہوتے ہیں اور وہ سادش یہ تھی کہ جب وہ بلوچوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا اور بلوچ اس کے خلاف مضاہمت کر رہے تھے تو اس نے اپنی کتاب میں یہ خود لکھا ہے جنرل ڈائر نے آپ اس کی کتاب پڑھیں اس میں اس نے خود لکھا ہے کہ بڑے فخر سے لکھا ہے اس نے اس کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ سو 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 سال کے بعد اس کی کتاب جو ہے وہ میرے ہتھے چڑ جائے گی اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے تو اس کی سادش کو بے نکاب کروں گا کیونکہ اس کے جو پوتے اور پڑپوتے ہیں آج کل وہ آج کل بھی وہی کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جنرل ڈائر صاحب نے اپنی کتاب میں کیا لکھا انہوں نے لکھا کہ میں نے پھر بلوچوں کو کابو کرنے کے لیے ان میں فرقہ ورانہ فسادات کے بیچ بوئے اور ان کو شیعہ سنی کی بنیاد پر لڑانا شروع کیا اور وہ کوئٹہ سے اس نے لوگ منگوائے ان کو بھی انکریج کیا اور بلوچوں میں بھی اپنا گروپ پیدا کیا اور ان کو بھی انکریج کیا اور پھر ان کو لڑاتا تھا اور پھر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر یہ جب ایک دوسرے کا سر کٹ کے اور اس سے فٹبال کھیلتے تھے تو میں بہت خوش ہوتا تھا تو یہ سر کٹ کے اور فٹبال کھیلنے کی روایت جو ہے یہ جنرل ڈائر نے شروع کروائی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے یہ میں نے ایک چھوٹی مثال دیا آپ کو کیونکہ اس کا تعلق ہے آج کے حالات سے کہ آج بھی جو ہم فرقہ ورانہ کشیدگی کا اور ٹیررزم کا شکار ہیں اس میں بہت سی طاقتیں ملوث ہیں اور جب آپ ان کی جڑوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے آپ کو جنرل ڈائر کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچول کہانی کیا ہے جب پاکستان بن گیا تو انفارچنیٹلی جو بلوچستان ہے یہاں پہ ڈیویلممنٹ نہیں ہو سکی اب جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو گوادر ہے اس کا کردار بڑا اہم ہوگا شاید آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا لیکن میں رپیٹ کرتا ہوں کہ گوادر انیس سو سنتالیس میں پاکستان کا حصہ نہیں تھا گوادر انیس سو سنتالیس میں امان سلطنت امان کا حصہ تھا اور اس کے لیے پاکستان کی مختلف حکومتیں جو ہیں انہوں نے مذاکرات کیے کہ گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے اس علاقے کے لوگوں کے بڑے مسائل تھے وہ چاہتے تھے پاکستان میں شامل ہو جائیں ان کے پاس گوادر کی نیشنلٹی تھی گوادر کے لوگوں کے پاس امان کی نیشنلٹی تھی امان کے پاسپورٹ تھے تو آٹھ ستمبر انیس سو اٹھاون کو ایک ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف امان کے درمیان ملک فروز خانون پاکستان کے وزیراعظم تھے اور نواب اکبر بگٹی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر تھے یہ سب ان اس مذاکرات میں شامل تھے اور آٹھ ستمبر انیس سو اٹھاون کو پاکستان کی ایک کمزور سیاسی حکومت نے پاکستان کی ٹیریٹری میں گوادر کو ایڈ کیا آٹھ ستمبر کو اور ایک مہینے کے بعد اکتوبر انیس سو اٹھاون میں مارشلہ لگ گیا اور وہ تمام سیاستدان جنہوں نے پاکستان کی ٹیریٹری میں گوادر کو ایڈ کیا تھا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے ان سب کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا تو یہاں سے ایک ظلم کی داستان کا آغاز ہوا جس میں بہت سے موڑ آتے ہیں اور اس میں کچھ اپنوں کی غلطیاں تھی کچھ غیروں کی سانشیں تھی بلوجستان میں یہ اب میری شہوانی صاحب اور زیارت وال صاحب سے گزارش ہے کہ یہ آپ ٹیک اپ کریں اسلام آباد کے ساتھ ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس وقت بلوجستان کی جن خواتین کو امداد مل رہی ہے جنہوں نے اپلائی کیا ہے اس میں سے صرف 50% کو امداد مل رہی ہے 50% وہ ہیں جن تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رسائی ہی نہیں ہے اور یہ کون سے علاقے ہیں یہ یہ علاقے ہیں گوادر تربت پسنی یہ دس ازلاح ہیں ایسے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے اور وہاں سے خواتین نے پتہ نہیں کس طرح جان جوکوں میں ڈال کے کس کی مدد سے اپلائی تو کر دیا لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے 50% کو آپ وہ آپ کی ریچ میں ہی نہیں ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس طرح اس طرح کر رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے نا مجھے بھی لگ رہی ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی پیک میں جو بلوچستان ہے اس کو جو انرجی پروجیکٹس مل رہے ہیں تو ایک گوادر کول پاور پروجیکٹ ہے جس میں 300 میگا وارٹ بجلی آپ کو ملے گی ہب کو کول پاور پلانٹ ہے اس میں 320 میگا وارٹ بجلی ملے گی اور یہ جو اس کے علاوہ گڑانی پاور پارک پروجیکٹ ہے گڑانی میں تو اس میں سے بھی آپ کو 320 میگا وارٹ بجلی ملے گی لیکن یہ بجلی تو ملے گی اس میں میرا ایک کنسرن ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کول پروجیکٹس ہیں دنیا کول پروجیکٹس سے بھاگ رہی ہے کوئلے سے بھاگ رہی ہے کیونکہ کوئلہ جو ہے وہ آپ کی انوائیڈمنٹ کو خراب کرتا ہے آپ کے محول کو خراب کر دیتا ہے لیکن ہم جو ہیں وہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کو بجلی تو مل جائے لیکن یہ بجلی جو ہے شاید بلوچستان کا جو آسمان ہے اس کو گدلہ گدلہ کر دے تو اپنے آسمان کو اور اپنے بادلوں کو سیاہ ہونے سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم بجلی حاصل کرتے کرتے کہیں ہم سیاہ بارشیں جو ہیں ان کو اپنا مقدر نہ بنا لیں تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس سی پیک سے کوئٹا کو بھی فائدہ ہوگا خوزدار کو بھی فائدہ ہوگا اتل حب ڈیرہ مراد جمالی چاغی کلا سیف اللہ اور اس کے علاوہ سینڈک اور جو ریکوڈک کے پروجیکٹس ہیں یہ بھی آگے بڑھیں گے لیکن اس میں بہت سی میں ڈیٹیلز آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاس کافی ڈیٹیل ہے لیکن میرا اس میں ایک میری گزارش یہ ہے کہ اس میں مقامی عبادی جو ہے بلوجستان کے لوگ جو ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہا تو جا رہا ہے کہ ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا لیکن اس کے لیے عملاً بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ہم گوادر کی بہت بات سنتے ہیں تو گوادر میں ابھی تک پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو اگر آپ نے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم گوادر کو ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ دیں گے اور گوادر میں ایک فری زون بنائیں گے جہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے گی پروسسنگ زون بنائے جائے گا وہ ضرور کریں آپ لیکن پہلے گوادر کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پینے کا صاف پانی تو دے دیں ان کو کوئی یونیورسٹری تو دے دیں اور پھر جو گوادر کے جو مچہرے ہیں اصل عبادی تو وہاں پہ فشرمن کی ہے نا مچہروں کی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ یہ ساری وہاں پہ انڈسٹریلائیزیشن کر رہے ہیں اور مچہروں سے کہیں کہ چلو بھئی بوریا بسترہ اٹھاؤ گول یہاں سے کی بیس کلومیٹر آگے چلے جاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے ان کے مفادات کا خیال کرنا چاہیے جو وہاں کے الیکٹڈ نمائدے ہیں پسنی کے گوادر کے جوانی کے اور کوسٹل بیلٹ کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلے اور مجھے امید ہے کہ بلوجستان کی جو موجودہ سبائی حکومت ہے اس پہلو کا خیال رکھے گی ایک اور چیز جو ہے کہ ڈیموگرافی چینج نہیں ہونی چاہیے آپ جب اس طرح کے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس میں باہر سے بہت سے لوگ آتے ہیں ان کو امپلائیمنٹ ملتی ہے یقیناً بلوجستان کی مقامی عبادی جو ہے اس کو روزگار دینے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو آوٹسائیڈرز آئیں گے جو زیادہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے یا سندھ سے آ جائیں تو ان کی اگر بہت ضرورت ہے تو آپ ان کو برداشت تو کرنا پڑے گا آپ کو لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے اور آپ کو بھی اختلاف کرنے کا حق ہے کہ بلوجستان کی سیاست پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے یہ جو آپ کے بھی پشتون علاقے ہیں یہاں پہ بھی کچھ آپ کے بھائی جو یہاں کے شہری نہیں ہیں مقامی بشندے نہیں ہیں وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں اور جن بلوج علاقوں میں اب یہ انڈسٹلائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی بہت سے لوگ آئیں گے تو ان کے آنے سے ڈیموگرافی چینج نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ دس پندرہ سال تک جو اگلے دو یا تین الیکشن ہوں ان دو یا تین الیکشنز میں جو غیر مقامی لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے اس سے اس سے ایک سیکیورٹی ملے گی اس سے ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہوگا وفاق اور صوبے کے درمیان کوئٹا اور دور دراز جو بلوجستان کے علاقے ہیں ان کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہوگا اور یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے یہ اعتماد ہی اصل دولت ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے دشمن سی پیک کے خلاف جو سادشیں کر رہے ہیں ان سادشوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بلوجستان کی مقامی عبادی ہے اور ان میں جو جو لوگ کے شکوے شکایتیں ہیں ان کا جو اعتماد ہے اس کو مجروع کیا جائے اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا جڑا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ سیفٹی والف لگائیں گے اور سیفٹی والف لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مقامی لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ بلوجستان کی جو ڈیموگرافی ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا اور ایڈوکیشن کا سکولوں کا کالجوں کا یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیں زیارت وال صاحب اور اس جال میں بوائز کالج بھی بنائیں لیکن جتنے بوائز کالج بنائیں اتنے ہی گرز کالج بھی بنائیں کوئٹا میں کوئی دھماکہ ہوگا تو اثر پورے پاکستان پہ پڑے گا اور اگر کوئی واقعہ کراچی میں ہوگا تو اس کا اثر بھی پورے پاکستان میں پڑے گا تو اس لیے یہ جو سادش ہے اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو مطد ہونے کی ضرورت ہے ہم نے بہت کچھ کیا ہے بہت قربانیاں دیئے ہیں لیکن ابھی مزید قربانیاں دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سی پیک میں سٹیک ہولڈرز کی تعداد بڑھائیں سی پیک اس وقت صرف پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہے لیکن چائنیز گورنمنٹ جو ہے اس کی ایران کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ایران کا آپ کے ساتھ ایک بہت لمبا بورڈر ہے اگر آپ سی پیک میں ایران کو بھی شامل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اس لیے کہ چائنہ اور ایران نے یہ ریسنٹلی سینکشنز ختم ہونے کے بعد چائنہ اور ایران نے آپس میں چھے سو ارب ڈالر کی ٹریڈ کے اور ایکسچینج کے معاہدے کی ہیں چھے سو ارب ڈالر تو اگر آپ ایران کو بھی سی پیک میں ایک سٹیک ہولڈر بناتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ سارا بورڈرز کیور ہو جائے گا اور ایرانین گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے جو چہابار چہابار کا جو پورٹ ہے اس کے ذریعے ٹریڈ نہ کرے آپ کے ساتھ بلکہ وہ گوادر کے ذریعے ٹریڈ کریں گے اور وہ افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ گوادر کے ذریعے کریں گے اور اس کا فائدہ کوئٹہ کو بھی ہوگا چمن کو بھی ہوگا تو اس لیے سی پیک میں سٹیک ہولڈرز کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں جو کہ پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں خاص طور پر دو ملک ایران اور افغانستان اس کے علاوہ چائنیز گورنمنٹ سعودی عرب کے ساتھ بھی باتچیت کر رہی ہے اور اگر کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چائنہ میں ریفائنڈری لگا رہی ہے ریفائنڈری کس طرح لگائے گی کہ سعودی عرب سے تیل کے جہاز آئیں گے کہیں نہ کہیں تو لینڈ کریں گے وہاں سے ٹینکروں میں تیل لوڈ کیا جائے گا اور پھر چائنہ جائے گا تو ڈریکٹ تو ان کے پاس اکسیس ہے نہیں ہے تو وہ بھی اگر کام ایران کے ذریعے کریں پاکستان کے ذریعے کریں تو بہت اچھی بات ہوگی تو یہ سی پیک جو ہے یہ ایک طرح سے نہ صرف پاکستان اور چائنہ کی دوستی کی ایک مثال بن سکتا ہے بلکہ یہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان چائنہ ایران سعودی عرب افغانستان اور بہت سے دیگر ممالک کی دوستی کی ایک مثال بن سکتا ہے اور اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اس میں اگر سٹیک ہولڈرز کا اضافہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی اور یہ اضافہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے پاکستان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے سی پیک کو کامیاب بنانا ہے سی پیک کے خلاف سادشوں کو ناکام بنانا ہے تو پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے ڈیموکریٹک سسٹم اس کو مضبوط کرنا ہوگا آئین کی بالدستی کو ممکن بنانا ہوگا آئین چلے گا تو پاکستان چلے گا جمہوریت چلے گی تو پاکستان چلے گا لیکن اگر کسی نے پاکستان میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے بارے میں سوچا تو وہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کے آئین کے خلاف سوچنے والا جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے آئین کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے جمہوریت کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے اور جو جمہوریت اور آئین کا دشمن ہے وہ سی پیک کا بھی دشمن ہے وہ سی پیک کو کبھی کامیاب نہیں بنا سکتا میرے دام یہ ہمارا مینسٹری میڈیا سے ہے ہمارا مینسٹری میڈیا ہمیں پورچنٹ نہیں کرتا ہمارے جہاں کچھ لوگوں پر پرسے ہوتے تھے جب ہم کوئی نیوز مناتے ہیں یا نیوز پیکی جنگوٹ کچھ بھی کرتے ہیں آپ کا شکوہ جو ہے میں اس کا آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں فیکٹس آر ڈیفرنٹ فروم ڈا میٹھ فیکٹس یہ ہیں کہ پاکستان میں پچھلے دس سال کے دوران تقریباً ایک سو بیس کے قریب صحافی قتل ہوئے سب سے زیادہ صحافی بلوچستان میں قتل ہوئے کیا پتا ہے آپ کو اس بات کا آپ کو اس بات کا پتا کہ خوزدار میں پریس کلپ کئی سال سے بند ہے خوزدار پریس کلپ کا پریزیڈنٹ قتل ہو گیا جنرل سیکرٹری قتل ہو گیا اور جب میں وہاں پہ گیا اس بند پریس کلپ کو کھولنے کے لیے تو میرے پر بھی حملہ کر دیا گیا مجھے وہاں پہ بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا لیکن یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا بلوچستان کا 50% علاقہ جو ہے وہ میڈیا کی ریچ میں نہیں ہے اور اس وقت میں آپ کے کوئٹا شہر میں بھی آپ میرے ساتھ نکلیں گاڑی میں اور کچھ علاقوں میں میں آپ کو لجانے کی کوشش کروں گا آپ وہاں پہ میرے ساتھ انٹر نہیں ہو سکیں گی تو میڈیا جو ہے وہ صرف اس صورت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر میڈیا کو سیکیورٹی ملے گی لیکن جہاں پہ حکومتی سیکیورٹی نہ ہو وہاں پہ میڈیا کو کیا سیکیورٹی ملے گی جہاں پہ پارلیمنٹ آزاد نہ ہو وہاں میڈیا کیسے آزاد ہوگا جہاں پہ جوڈیشری آزاد نہ ہو وہاں پہ میڈیا کیسے آزاد ہوگا تو آپ نے جس شکے وے کا اظہار کیا ہے ہمیں اس کا پہلے سے پتا ہے لیکن اسی آپ کے کوئٹا شہر میں کئی صحافی قتل کر دیے گئے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا کسی کو کسی قاتل کا نہیں پکڑا گیا آپ کی یونیورسٹی میں جو ہوا آپ کو نہیں پتا کس نے کیا تو اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیکیورٹی اور لائن آرڈر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور بلوچستان میں انفرسٹرکچر کی میں نے بات کیا ہے انفرسٹرکچر بنے گا تو میڈیا جو ہے اس کو اکسیس بلے گی اب میڈیا کی اکسیس جو ہے فرض کریں کہ زیارتوال صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے پتا ہے ہر نائی میں ایک گرلز کالج بنا رہے ہیں ایک گرلز کالج بنا رہے ہیں یہ ہر نائی میں تو میں نے اگر اس کو کور کروانا ہے تو میری ڈی ایس این جی وین جب جائے گی وہ جب ہب سے پہنچے گی خوزدار خوزدار سے سبی آئے گی کسی طریقے سے کسی راستے سے سیکیورٹی چاہیے نا اس کو تو جب اس کو سیکیورٹی نہیں ملے گی تو وہ کیسے پہنچے گی وہاں پہ اور اب تو کراچی شہر جو ہے وہ ہمارے لئے سیکیور نہیں آپ دیکھیں کراچی میں کتنے ٹی وی چینلز کی جو ڈی ایس این جی وین جان پر اٹیک ہوتے ہیں تو آپ کا شکوہ بلکل بجاہ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ بلوجستان میں جو آپ کے مین سٹریم میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں صرف پچھلے پانچ سال کے دوران میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں کتنے لوگ قتل ہو گئے میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کو اغواہ کیا گیا جو قتل ہو گئے شہید ہو گئے میرے ساتھی جن کا میرے ساتھ رابطہ ہوتا تھا جن کو میں کہتا تھا وہ کہتا تھا میر صاحب ہم بلوجستان سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں میں کہتا تھا نہیں ایدھر ہی رو حالات بدلیں گے مارے گے بچارے کبھی کبھی میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں ان کے قتل کا خاص طور پر میرا چھوٹا بھائی تھا رشاد مستوئی پچھلے سال اس کو کوئٹا میں قتل کیا گیا اس کا دفتر میں وہ بڑا ایک جنونی قسم کا آدمی تھا اسی طرح کی باتیں جس طرح آپ نے میرے ساتھ کی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا قتل کر دیا شہید کر دیا اس کو مارے گیس میں گار ایمی فونٹیوبر ایمی فلس آرائے اس بیگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ آپ چاہتے ہو کہ بہتر پر لوکریاں ملے تو اور کہتے ہیں پھر نہ کہنا کہ پنجاب سے لوگ آئے ہیں آئے ہیں اگر آپ چینیز سیکھ لیں تو آپ کی مربانی ہوگی لیکن اگر آپ نہیں بھی سیکھتے لیکن اگر آپ نہیں بھی سیکھتے تو یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ آپ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں آپ چینیز نہ سیکھیں آپ انگریزی میں کمانڈ حاصل کر لیں آپ جرمن سیکھ لیں رشین سیکھ لیں لیکن یہ بات آپ کی درست ہے یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاک چائنہ ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسیچوٹ بن رہا ہے گوادر میں پاک چائنہ ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسیچوٹ گوادر میں جو بن رہا ہے اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اور اس میں آپ اپنی مقامی زبانوں میں ہی آپ وہ ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کریں گے اور پھر آپ وہیں پہ کام کریں گے سلام علیکم والیکم سلام اوکی آپ زیارتبال صاحب اور شہوانی صاحب آپ اپنی نئی نسل کے سوالات سنیں میرے سے کر رہے ہیں نادیا نادیا جب یہی باتیں میں کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ گردار ہے کیونکہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جو وسائل بلوچستان کے ہیں گیس اگر بلوچستان سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ بلوچستان کا حق ہے اور یہ آپ نہیں کہہ رہی ہیں یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے جو بھی رسورسز نکلیں گے وہ گیس ہے وہ آئل ہے وہ سونا ہے ساندھی ہے یا پیتل ہے جو کچھ بھی ہے اس پہ پہلا حق صوبے کا ہے جتنے بھی انہیں اس کے پرگرام پہلے کو پتا ہے بلوچستان کروان کو پتا ہے کہ ایسٹان اور بیسٹر روٹ میں جو ہے ہمارا کتنا شاٹ کٹ ہے لیکن کیوں اس پہ یہ سارے چیزیں نہیں ہوگی جتنے بھی پشن بیٹ پہ سی پیٹ جس روٹ سے گزر رہا ہے وہاں پہلا جس طرح سے مجھے نہیں پتا ایجنسیز کٹ ہے سر میں آپ ملہا رہے ہیں آچھا دیکھیں یہ آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں جو اس ان کے ان کی پارٹی اس دیکھیں اس آل پارٹیز کانفرنس کا یہ لوگ حصہ تھے جس میں ویسٹرن روٹ پہ اتفاق رائے ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ اتفاق رائے ہو چکا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ کا خدشہ ہے وہ بالکل سر یہ خدشہ سے یہ فیکٹ ہے چلیں 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 میں آپ کی آپ کی جورت کو سلام کرتا ہوں لیکن اگر آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں آپ چاہیے کہ آپ فیکٹس دے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے پروگرام میں آ جائیں آپ کی ساری باتیں ہوں گی وہاں پہ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ کے دو نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھی اتنی ہوشیار ہیں جتنی آپ ہیں یہ بلوچستان کے ساتھ اتنی زیادتی ہونے نہیں دیں گے اور ہم بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹرن روٹ پہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ویسٹرن روٹ پہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے جو اتفاق ہوا ہے اگر اس سے کوئی ایک انچ بھی ہلے گا ایک انچ بھی ہلے گا تو سب سے زیادہ شور میں ڈالوں گا ٹھیک ہے اور اس یونیورسٹی میں بھی آگے ڈالوں گا اور یہ شوانی صاحب اور زیارت وال صاحب جو ہیں یہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن یہ میرے ساتھ ہوں گے دونوں میں ان کے بحاف پہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھی ایسی کسی سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اگر یہ کامیاب نہ ہو سکے تو یہ حکومت چھوڑ دیں گے بہت بہت شکریہ